بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عساق اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عساق یوٹیوب چینل دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے How to become a good CR یا How to become a good class CR تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے کوئی ایک بچہ کلاس کا ایک اچھا CR ثابت ہو سکتا ہے اور اگر کوئی بچہ کلاس کا CR بن جاتا ہے تو ان کو کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت دلچسپ ہے اور میں آپ سب سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب بچے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں کو موقع مل سکتا ہے تو آپ لوگ اگر کلاس کے CR بن سکتے ہیں تو آپ کلاس کے CR لازمی بنا کریں زندگی میں کم از کم آپ جتنی سال کی ایڈوکیشن ہوتی ہے تو اس میں کم از کم آپ کو ایک کلاس کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو لازمی بننا چاہیے تو آج جو فوائد ایک کلاس کا جو CR بنتا ہے اس کو کون کون سے حاصل ہوتی ہیں تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور میں ان بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو کلاس کے CR بنتے ہیں اور وہ ان فوائد سے مستفید ہوتے ہیں جو سب سے پہلا فیدہ ہوتا ہے کلاس کا CR بننے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کا کانفیڈنس جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کانفیڈنس لیول کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو پوری کلاس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ وہ اپنے ٹیچر سے کنٹیکٹ میں ہوتا ہے ٹیچر سے ان ٹچ ہوتا ہے تو جب ایک بچہ اس طرح سے انٹچ آ جاتا ہے تو وہ کافی ساری چیزیں لرن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو پہلا جو فیدہ ہے وہ ایک کلاس کے سی آر کو یہی ہوتا ہے کہ کلاس کے سی آر بننے کے بعد اس کا کانفیرنس لیول پیک پر پہنچ جاتا ہے اور کافی سارا کانفیرنس لیول بلڈ اپ ہو جاتا ہے جو دوسرا سب سے اہم فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے پوری کلاس کے ساتھ ایک اس کی ریپو بلڈ اپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلاس کا سی آر ہے تو تمام سٹوڈنٹس جو ہے پوری کلاس کے وہ سی آر سے رابطہ کرتے ہیں اس سے انفرمیشن لیتے ہیں اور اگر سی آر جو ہے اپنی جو ہے فیلوز کے ساتھ اگر وہ اپنا بیہیوئر صحیح کرتا ہے اور اچھا بیہیوئر رکھتا ہے اور اچھے سے ان بچوں کو گائیڈ کرتا ہے ان فیلوز کو گائیڈ کرتا ہے تو اس کی ایک جو ریپو ہے وہ بہت اچھی بلڈ اپ ہو جاتی ہے جو کلاس کے جو اس کے فیلوز ہوتے ہیں وہ اس کو کافی سارا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح اس کا جو ریلیشنشپ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو دوستو جو تیسرا سب سے اہم فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کلاس کا سی آر بن جاتا ہے تو اس کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں جو جا کے ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ اس کے جو ہے ایچوڈی صاحب ہوتے ہیں جو سی آر ہوتا ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایچوڈی صاحب سے بھی جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ریلیمنٹ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ جا کے ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو اس طرح اس کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ خود بخود امپروو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بچہ ایک طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے سب کے ساتھ ملنے جلنے سے ان سے گفتگو کرنے سے ان سے بات کرنے سے اور ان کے ساتھ ایشوز کو ڈسکس کرنے سے اس کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ کافی ساری امپروو ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاس کا سی آر ہوتا ہے اس کو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر اپنے سبجیکٹریلیمنٹ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی وہ ایمن کے اپنے ٹیچر سے ٹیکسٹ پہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے وہ کال پہ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے پاس باقی سٹوڈنٹس کی نسبت زیادہ چانسز ہوتی ہیں کہ وہ ٹیچر سے اپنی جو سٹڈی کی حوالے سے ہے وہ گائیڈنس لے سکے اور اپنے ٹیچر سے سٹڈی ریلیمنٹ جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کر سکے کیونکہ اس کی ہیزیٹیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس نے اپنا ایک کانفیڈنس لیوال بلڈ اپ کر لیا ہوتا ہے اس کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ آسانی سے ڈسکس کر سکتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے اندر جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ پیشنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے ایک جو کلاس کا سی آر ہوتا ہے اس کے اوپر کافی ساری کلاس کی طرف سے جو ہے وہ کرٹیسیزم ہوتی ہے اور ایون کے جو کچھ ٹیچرز ہیں تو وہ ٹیچرز بھی جو ہے نا وہ سی آر کے اوپر کافی ساری جو ہے نا وہ کرٹیسیزم کرتے ہیں سی آر کو کھینستے ہیں سی آر کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں اور جو بھی چیز ہو کسی بھی چیز کی جو ریسپانسیبلٹی ہو وہ ٹیچر کی طرف سے بھی سی آر پہ ڈالی جاتی ہے کہ آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو یہ جی چیزیں کرنی چاہیے تو اس طرح جو ہے ایک جو کلاس کا سی آر ہوتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ کن حالات میں جو ہے نا سبر کرنا ہے اور کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کے اندر پیشنس لانا ہے تو وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ پیشنس یا سبر کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے اور سب کی تنقید جو ہے وہ برداشت سب کی طرف سے جب انسان کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے نا کافی مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کے اندر یہ ایک امپروومنٹ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافی سارا محول کے مطابق ہم اہنگ کر جاتا ہے اور وہ اپنے اندر پیشنس لے آتا ہے جس کی وجہ سے ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ پوری کلاس جو ہے وہ سی آر سے آخر میں جو ہے نا وہ سب بچے مانتے ہیں کہ یہ کلاس کا سی آر تھا یہ کافی جو ہے اچھا سی آر تھا کیونکہ اس نے ہماری باتیں جو ہیں وہ انتہائی تحمل سے سبر سے اور برداشت سے سنی ہیں تو اس طرح اس کی جو ریپو ہے وہ مزید اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلاس کے سی آر بن جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کلاس کا سی آر لازمی بنیں کیونکہ جو بندہ بھی کلاس کا ایک دفعہ سی آر بن جاتا ہے اس کے لئے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ وہ کافی ساری چیزیں اپنے ٹیچر سے سیکھ رہا ہوتا ہے مثلا ٹیچرز کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سی آر کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے مجھے کمپلیٹ کر کے دینی ہے تو وہ جو سی آر ہوتا ہے وہ چیزیں اسی وقت سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا یہ جو اٹینیس جو ہے اٹینیس ریکارڈ ہے کس طرح منٹین کرنا ہے اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سی آر کے ذمہ لگاتے ہیں اور سی آر کے تھو سے جو ہے نا وہ اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ منیج کر رہے ہوتے ہیں تو سی آر کیونکہ اس کو پھر اہستہ اہستہ اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ چیزیں اور جب وہ ٹیچر آگے چل کے ان فیوچر بنتا ہے تو اس کا یہی ایکسپیرنس ایز سی آر والا جو ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ اپنی ٹیچنگ فیلڈ میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کافی ساری چیزوں کو منیج کرنا تو اس کے بعد جو نیکسٹ بینیفیٹ ہے کلاس کا سی آر ہونے کا وہ یہ ہے کہ اس کی اوورال جو پرسنیلٹی ہے اس کے اندر کافی ساری امپروومنٹ آ جاتی ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے کافی ساری چیزوں کے حوالے سے ریسپانسیبیلٹی لے لی ہوتی ہے تو اس نے ٹائم منیجمنٹ کرنا سیکھ لی ہوتی ہے اس نے اپنا ٹائم منیج کر لیا ہوتا ہے کیونکہ ایک سی آر جو ہے نا اس کو کسی وقت بھی جو ہے نا کوئی میسج آ سکتا ہے ٹیچرز کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے کال آ سکتی ہے تو اس کو ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا بڑتا ہے اب اس نے سٹڈی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور اس نے کلاس کے ایشیوز کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور اپنی جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ ٹائم منیج کرنا سیکھ جاتا ہے تو دوستو امید کافی ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آج جو چیزیں جو ہے نا میں نے ڈسکس کی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے آپ جو باقی سٹوڈنٹس بھی ہیں تو آپ بھی ضرور چاہیں گے کہ فیوچر میں آپ کو بھی اگر موقع ملے تو آپ کلاس کے سی آر لازمی بنے اور آپ بھی ان بینیفیٹس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکیں اور فیوچر میں آپ بھی ایک اچھے سی آر بنے اور یہ جو کلاس کا سی آر ہے یہ جو ہے نا یہ کوئی عیب والی بات نہیں یہ بلکہ ایک جو ہے نا ایک طرح سے ایک پراؤڈ جو ہے نا چیز ہے کہ اگر آپ کلاس کے سی آر بنتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات پراؤڈ کی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھا کریں ہمیشہ چیزوں کے جو ہے وہ پازیٹیو ایسپیکٹس دیکھا کریں اور اپنے جو کلاس اور اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا پیشن سے جو ہے نا بیہیو کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر کلاس کے سی آرہے ہیں تو فرسٹ انفرمیشن جو ٹیچرز کی طرف سے آتی ہے تو وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے اب یہ آپ کی اوپر ریسپانسیبلٹی ہے کہ آپ اس جو ہے نا اس انفرمیشن کو ٹائملی جو ہے پوری کلاس تک کنوے کر دیں اور سب بچوں کو اچھے سے جو ہے وہ گائیڈ کر دیں اگر کسی بچے کو کوئی کنفیوزن ہے اس حوالے سے تو آپ کو بھی کنفیوزن ہے تو آپ ٹیچر سے رابطہ کریں اگر اس ٹوڈنٹ کو کوئی کنفیوزن ہے کسی چیز کی حوالے سے تو آپ اس کو اچھے سے گائیڈ کر دیں تاکہ اس کو جو ہے وہ جب وہ جو اسینمیٹ ہیں یا جو بھی چیزیں اس کے ذمہ لگ چکی ہیں جب وہ چیزیں سبمیٹ کر آ رہا ہو جب وہ پیزنٹیشن دے رہا ہو یا باقی چیزیں کر رہا ہو تو اس کو اس وقت جو ہے نا یہ نہ ہو کہ کوئی کسی مشکل کا سامنا ہو اور بعد میں وہ آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہو کہ یہ جو ہے نا ہمیں سی آر ڈیم پراپر گھر نہیں کیا یہ انفرمیشن ہمیں جو ہے نا وہ کافی لیٹ ملی یہ جو چیزیں جو ہے وہ ہمیں ٹائملی جو ہے وہ نہیں ملیں اس وجہ سے جو ہے نا ہماری یہ جو تیاری ہے یہ اچھی نہیں ہو سکی اور اس کی ریسپانسیبلٹی وہ یہ ناق ہے کہ سی آر کے اوپر بنتی ہے اس لئے سی آر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور سی آر کو ہمیشہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا بھی چاہیے اور اس کو جو ہے چیزوں کو پازٹیو لینا چاہیے اپنی کلاس کو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ساتھ لے کر چلے اور کلاس کے جو ایشیوز ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے نا ریسپیکٹ فل وی میں جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کرنے چاہیے اور کلاس کے جو ایشیوز ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے اور اس طرح جو ہے نا اس کا جو ہے ایک کانفیڈنس جو لیول ہے وہ پیک پر کیونکہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کو ایک آثارٹی بھی مل چکی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ کلاس کا ریپریزنٹیٹیو بن چکا ہوتا ہے تو اس کو سب کو ساتھ لے کلچر نہ ہوتا ہے